صحبہ حرم کی مادا کرشی ہے خاص یہاں کی مہمانی سوالاک مرتبہ ہو لہذا جو شخص ابھی اس کا احتمام کرتا ہے اور مردوں کو اور ان کی عروحہ کو اس طرح سے اسالے سواب کرتا ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا اس کا سواب مروحین کو پہنچ جاتا ہے رہی بات یہ کہ اسالے سواب کے بعد بعض علاقوں میں سوالاک مرتبہ کلمہ تحیوہ پڑھنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلا جاتا ہے جبکہ اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اس میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اسالے سواب کے بعد جو کھانا کھلا جائیں گا یہ کھانا غریب اور مستحق لوگوں کا ہوگا جبکہ آپ کے اس دعوت میں آپ کے اس کلمہ تحیوہ کے پڑھنے میں شرک ہونے والے لوگ مستحق اور غیر مستحق آمیر اور غریب دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح سے کھانا ان کے لئے درست نہیں ہوگا دوسری بات اب اس میں کلمہ تحیوہ کے ختم کے بعد سواب مرتبہ ختم کے بعد جو کھانا کھلا جاتا ہے یہ یقینا ایک اجرت کے مشابہ ہوگا جس طرح سے اجرت لینا درست نہیں ہے قرآن کے معاوضے پر اس طرح سے کلمہ تحیوہ کے اوپر اجرت لینا درست نہیں ہوگا لہذا اس میں ایک خرابی نازم آتی ہے اور اس طرح سے تیسری خرابی یہ بھی نازم آتی ہے کہ اس میں ورسہ میں جو مرہم مر چکا ہے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کے ورسہ میں سے مال لے کر جو کھانا کھلا جاتا ہے تو ان کے ورسہ میں بالغ نابالغ دنوں طرح کے بچے ہوتے ہیں جبکہ نابالغ بچوں کے مال میں تصرف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے تو یہاں تک کہ نابالغ کے طرف سے صدقہ بھی دینا درست نہیں ہوگا جب نابالغ کے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے تو ان کا مال لے کر کھانا پکا کر لوگوں کھلائے جائے تو کس طرح درست ہوگا اسی طرح سے اس میں ناموری اور شہرت کا بھی دخل ہے لوگ بعض لوگ بعض علاقے میں ناموری کے لیے شہرت کے لیے اس طرح کی رسم کرتے ہیں کلمہ طیبہ جو پڑا آیا جاتا ہے پھر اس کے بعد قرآن خانی کی جاتی ہے کلمہ طیبہ کا وردہ کرا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی رسم ہے جو قابل ترک ہے اس لیے اس طریقے پر اصال سواب اگر کیا جاتا ہے تو اس اصال سواب سے اجتناب ضروری ہوگا ہاں انفرالی طور پر الگ ہو کر تنائی میں یا الگ ہو کر کوئی اصال سواب کرتا ہے سوالاک مرتبہ ہو یا چار لاک مرتبہ ہو یا کئی لاک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسے سواب بخش جائے تو وہ سواب یقیناً اسے پہنچتا ہے اور اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا اس بزم میں ہے دیو بند کی لے یہ بزم ہے بزم نورانی